سورة الفاتحہ کی آیت پڑی اور سورة الانبیاء کی آیت پڑی دو آیتیں پڑی پہلی آیت کیا تھی الحمدللہ رب العالمین معنی کیا ہے تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے اس میں اختلاف ہے اس میں کوئی کلام ہے اس میں کوئی شک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے رب العالمین عالمین کسے کہتے ہیں معاصی واللہ اللہ کے معاصی واللہ جو کچھ بھی ہے وہ عالمین الخلق کریشن مخلوقان اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا اس سب مجموعے کا نام عالمین عالمین کے سوا اللہ خالق نہیں عالمین کے سوا کا اللہ رب نہیں عالمین کے سوا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں اللہ اللہ کا رب نہیں الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہیں اس میں کسی کو کلام نہیں ہر مسلمان اس پر ہیمان رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالمین کا رب ہے عالمین یہ مخلوقات کو کہتے ہیں حجتہ ہزار عالم کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام عالمین رکھا الحمدللہ رب العالمین تعریف اللہ کی جو عالمین کا رب ہے جو کریئرسن کا مخلوقات کا رب ہے کون رب ہے عالمین کا کون اللہ رب کسے کہتے ربوبیت کرنے والا تربیت کرنے والا ربوبیت فرمانے والا یہ رب کا معنی ہے اب اسے فارسی میں اردو میں یومت پربرش کرنے والا پالنے والا پالنے والا اس کا تشرفی بخش ترجمہ یہ ہے شے ناخش کو بتدریح حد کمال کمال تک لے جانے والا یہ ہے رب ناخش شے کو آہستہ آہستہ دھیرے 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 کمال تک پہنچانے والے کو کیا کہتے ہیں رب بگری بنانے والا حاجتیں پوری کرنے والا تمنایں پوری کرنے والا دعاؤں کا سننے والا مدد فرمانے والا ہاتھ تھام لینے والا سہارا دینے والا دینے دلانے والا اس کو کہتے ہیں رب تو یہ اللہ تعالی ہے نہیں ہے یہ شام کس کی ہے اللہ تعالی کی تو پوری مخلوقات کی ربوبیت کا ذمہ دار کون ہے اللہ تعالی پوری مخلوقات کے پالنے کا ذمہ کس کا ہے اللہ تعالی کا اللہ رب العالمین ہے نہیں ہے تو اللہ ہے عالمین ہے اور اللہ کا پالنا بھی ہے اللہ کی ربوبیت بھی ہے اللہ کی مدد ہے اللہ کا دینا دلانا ہے اللہ کی حاجت روائی ہے اللہ کی ربوبیت ہے اللہ ہے بندے ہیں اور پانتا بھی ہے اب کسی تیسرے کی ضرورت ہے ہے دیکھئے بچے ہیں باپ ہیں اور وہ باپ تمنگر ہیں بچوں کو اچھی طرح دیکھ بھائی کرتا ہے پانتا پرورش کرتا ہے اب چچا کی ضرورت ہے چچا کی ضرورت بچوں کو پڑتی ہے کب جب باپ مر جائے یا باپ رہے بھی تو کمزور ہو جائے فخیر ہو جائے دیوانہ ہو جائے ایکسیلنٹ ہو جائے غریب ہو جائے ہسپٹل میں داخلہ ہو جائے اس کا اب چچا زمدہ ہو جاتا ہے معمو زمدہ ہو جاتا ہے بچوں کی دیکھ مالکہ باپ ہے صحیح ہو سالم ہے تونگر ہے تنو مند ہے طاقتور ہے سخی ہے داتا ہے سب کچھ طاقتیں رکھتا ہے اب چچا کی ضرورت ہے اس ضرورت ہے بولنے میں باپ کی توہین ہے نہیں ہے چچا بولتا ہے کہ بھائی تمہارے ہونے کے باوجود بڑے بھائی سے کہتا ہے چھوٹا بھائی کہ بھائی تمہارے ہونے کے باوجود میری ضرورت ہے تو وہ ناراض ہو جائے گا الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ تعالی کی ہیں جو عالمین کا رب ہے جو عالمین کا رب ہے اللہ ہے ہے عالمین ہیں ہیں اور وہ ربوبیت کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے کر رہا ہے اب یہ بتا رہا ہے یہ مضمون ہمیں کہ اب کسی دوسرے کی ضرورت نہیں کسی تیسرے کی ضرورت نہیں اللہ ہے اس کی مخلوق ہے اللہ کی مدد ہے تیسرے کی ضرورت نہیں اسی لیے بھی بعض لوگ کہتے ہیں نہ سمجھ کر کہ جب اللہ ہے وہ مدد کر رہا ہے تو اب پھر کسی دوسرے کی کیا ضرورت ہے کسی ولی کی کیا ضرورت ہے کسی مرشد کی کیا ضرورت ہے کسی کی کیا ضرورت ہے اللہ ہے نا اس لیے بولتے ہیں نا بعض لوگ نہیں بولتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں اللہ ہے ہم ہیں پھر فرشتوں کی کیا ضرورت ہے اللہ ہے ہم ہیں پھر یہ آسمان کی کیا ضرورت ہے اللہ ہے ہم ہیں پھر زمین کی کیا ضرورت ہے اللہ ہے ہم ہیں ہواوں کی کیا ضرورت ہے اللہ ہے ہم ہیں پھر پانی کی کیا ضرورت ہے اللہ ہے ہم ہیں وہ دیریک مدد کیوں نہیں کر سکتا بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں کیا بولتے ہیں سر مانتے ہیں ضرورت ہے اللہ بھی ہے ہم بھی ہیں یہ معصیبہ کی ضرورت بھی ہے پیسوں کی ضرورت پانے کی پانی کی اللہ کے ہوتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے اللہ ہی نے پیدا کیا تو معلوم ہوا اللہ اس کو ضروری سمجھائے کیونکہ آپ کوئی کام کریں گے تو پہلے اسے ضروری سمجھتے بات کرتے کرنے کے بعد ضروری سمجھتے ایسا ہوتا ہے کیا آپ کوئی کام کرتے ہیں یہاں آنا ایک آپ کا کام ہے آنے کے بعد آپ کو معلوم ہوا بھائی یہ ضروری کام ہے آنے سے پہلے اسے ضروری سمجھیں اسی لئے نکل کر آئے تو خدا تعبارک و تعالیٰ آپ جو کچھ کرتا ہے اسے ضروری سمجھ کرتا ہے کون تو آپ بول رہے ہیں کہ اللہ ہے میں ہوں تیسرے کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے تیسرے کو پیدا کیا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا تو ہم یہ اس سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ ضروری سمجھتا ہے یہ اللہ کا بندہ میں ضروری سمجھتا ہے بے ضروری سمجھتا ہے اس کا سمجھنا ہی بے ضروری ہے اس کا سمجھنا بے ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اب مثال دے رہا ہے ہمیں باپ ہیں بیٹے ہیں تو اب باپ تونگر ہیں طاقتور ہیں سخی ہیں دھنی ہیں ہمت والا ہیں پیسے والا ہے تو اب بچوں کے لئے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے نہیں ضرورت کب پڑے گی جب باپ مجبور ہو جائے گا کمزور ہو جائے گا یا مر جائے گا یا رہے گا بھی تو دشمن ہو جائے گا بخیل ہو جائے گا دوسروں کے حوالے ہو گیا بچوں کا دشمن بن گیا اب بچوں کی تربیت کے لئے کسی اور کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہے باپ ہے طاقتور ہیں تونگر ہیں پیسہ ہیں سب کچھ ہے محبت بھی ہے کیار بھی ہے اور باپ ساتھ ساتھ ہے اب کسی دوسرے کی ضرورت ہے نہیں ہے سب بولیں نا بھائی نہیں ہے ضرورت ہے بولنے میں باپ کی تو ہی نہیں ہو جاتی اب یہاں دیکھئے اللہ ہے بندے ہیں اور وہ پال رہا ہے پرورش کر رہا ہے مدد کر رہا ہے پیدا فرمایا ہے اللہ اللہ خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یعییکم ہا 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 اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں رسک دیا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں جلائے گا یہ محاجد روائی جاری ہے اس کی اس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمیں کھلاتا ہے کھلاتا ہے ہم کو پیدا کیا تو ہم کس حال میں تھے واللہ اخرجکم بی مطوری امہاتکم لا تعلقون شیعہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا ماں کے پیٹوں سے نکالا تو کیا تھا حال ہمارا کچھ بھی نہیں معلوم تھا یاد رکھنا یہ معلوم نہ ہونا ہمارا ہمارے رب کا ہم پر احسان ہے احسان ہے اگر سب کچھ معلوم ہوتا تو ماں کی توہین ہو جاتی ماں کی بے حرمتی ہو جاتی خدا علم نہ دیتا نہیں بھی ہے تو احسان ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُتُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شِيْعَا جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَةِ وَالْأَوْصَارَةِ وَالْأَفْقِدَةِ پہلے کام دیئے اس نے آنکھ نہیں پہلے سمات بات بسارت